رمضان قیامت پر ایک دوسرے کو مبارک بات دینا صحیح ہے یا نہیں جس ہے بھائی جہاں تک عید کی جو بات آتی ہے تو عید مبارک ایک دوسرے کو کہتے ہیں صحابہ اکرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات وہ پیش کیا کرتے تھے اور جہاں تک رمضان مبارک کے بارے میں کہ رمضان مبارک ہو اس طرح کوئی بات پیش کرنا تو رمضان کا مہنہ ہی مبارک خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان مبارک مہنہ ہے اس مہنے کی یاد دیانی کے طور پر اس مہنے کی خوشی کے طور پر اس مہنے میں نیکیاں زیادہ کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے کیونکہ یہ مہنہ ہی مبارک مہنہ ہے اور اس کی مہنہ مبارک ہونے کی یاد اگر آپ تازہ کرتے ہیں اس میں کوئی قباہت نظر نہیں آتی ہے جو داکھو اللہ خیرین نمی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے آنے سے پہلے اس کی بشارت دیا کرتا ہے کہ آنے والا ہے اور اس پر اس طرح اس طرح تیاری کر لو وہ سارا خطبہ ہمارے سامنے موجود ہے جی صاحب بھائی تو اب اگر بیسے آدمی الفاظ سے کھیلنا اور بال کی خال نکالنا چاہے تو پھر یہ نہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ انہوں نے کسی اللہ کے رسول نے مبارک بات دی ہے اس لئے دیئے تو دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے یہ ذرا تھوڑی سے نا غلو ہو جاتا ہے اس میں جی صاحب